یہ دیکھیں یہ زبردست چکن تیار ہے سٹیم چکن سٹیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم چکن روزٹ کر رہے ہیں بلکہ سٹیم روزٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو چکن ہے اس کے چار پیس کرا لیے تھے اب ان کو ہلکا ہلکا ایسے کٹ لگا لیتے ہیں یہ اتنے بہت ہے کٹ اسی طرح ادھر بھی ایسے ہم نے چکن پہ کٹ لگا لیتے ہیں چھوڑی لگ رہا ہے زیادہ تیز نہیں ہے زور لگانا پڑ رہا ہے یہ چاروں کو ہم نے کٹ لگا لیتے ہیں اب اس میں فیل حال ابھی کچھ شامل نہیں کرنا صرف تین بڑے چمچ سرکے کے ڈال دی ہیں میں نے یہ شامل کیا اور ایک چمچ چائے والا نمک کشا ڈال دیا بھردنے بھی کر دی ہیں یہ گھر کے طریقے سے بنا رہی ہوں یہ ایسے میرینیٹ کر کے تو اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اچھا جی اب ہم یہ آدھا کپ دہی ہیں جس کو میں نے پھینڈ لیا اس میں اب میں نے چکن میں ایک چمچ نمک ڈالا ہوا ہے اس حساب سے میں نے اس میں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں اس دہی میں اور ایک چائے کا چمچ گرم مسال ہے یہ بھی جائے گا سوکا دھنیاں ڈیڑھ سے ڈیڑھ چمچ جائے بڑا وہ بھی شامل کیا اور تقریباً چھوٹی سے یہ قدرک کا ٹکڑا لے کے وہ بھی اس کو میں نے پیس لیا ہے وہ بھی اس میں شامل لسن تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہے بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ ہی ہے وہ ڈال دیا ہے دو ہری مرچیں کوٹی میں ہیں یہ ڈال دیئے میں نے اس کے علاوہ کٹاوہ زیرہ ہے یہ ڈیڑھ چائے کا چمچ ہے اسے دادرا سا کر لیا کٹاوہ زیرہ ہے یہ شامل ہو گیا کالی مرچ ایک چائے کا چمچ یہ ڈال دیا ہے اور سرخ مرچ یہ آدھا چائے کا چمچ ہے ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈال لینا ہے اس کے علاوہ یہ سویا ساس ہے یہ ایک بڑا چمچ ہے یہ بھی شامل کر کے اس کو مکس کر لینا ہے اس کو اب ہم نے چکن پہ میری چکن پہ لگائیں گے لیکن ابھی نہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ یہ مسالہ تیار کریں اچھا اس میں اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ بے شک نہ ڈالیں ٹھیک ہے میں نہیں ڈال رہی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ مزید کچھ اور مسالے اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں فیلحال بس اتنے بہت ہیں مسالے میرے حساب سے تو میں اتنے ہی لگاؤں گی کیونکہ آج کل گرمی ہے اتنے زیادہ مسالوں والی چیزیں پسند نہیں کرتے ہیں تو ابھی پھر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ اب چکن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی اب ہم کریں گے کہ کڑائی میں نے چڑھا دی ہے اس میں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالوں گی ٹھیک ہے سرسوں کے تیل میں میں زیادہ تر کوکنگ کرتی ہوں وہ تو تیل ملا نہیں ہی اس لئے دوسرا آئل استعمال کر رہی تھی کرونا کی وجہ سے کوئی جا کے لا نہیں سکا لیکن اب آگیا تو اب میں نے یہ آئل اس میں ڈال دیا اور یہ جو چکن ہے اس کے جو بریسٹ پیس ہیں ان کو میں تھوڑا سا آئل کرم ہو جائے تو پھر میں اس میں یہ ٹاپ دیں ٹھیک ہے تو یہ چکن کو ہلکا 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 اس میں ہم فرائی کر لیں گے یہ نمک اور سرکہ لگے چکن کو اس میں آئل میں فرائی کر لیں گے اس کو ہلکا 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 گولڈن کر لیں گے اس نمک اور سرکہ لگے چکن کو اچھا یہ دیکھ لیں یہ دو میں نے چیسٹ پیس کٹھے کیا اور دو لیگ میں نے کٹھے کر لیں گے ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کیا بس ہلکا گولڈن فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے یعنی زیادہ فرائی آپ نے نہیں کرنا یہ جتنے ہیں بس یہ اب ان کے بھی میں نکال لوں گی اچھا جی اب یہ جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا مسالے والا وہ اب میں نے اس پہ لگا دینا ٹھیک ہے اس کو اپنے سارا کمٹا نکال دو اس کو سارا اس پہ مرینیٹ کر دینا لگا کے اس کو تقریبا گھنٹا ڈیڑھ آپ رکھ دیں یہ دیج کا میں نے رکھ دی ہے پانی ابالنے کے لیے اور اس کے اوپر یہ ایک چھنی رکھ دینی ہے دیج کی رکھی ہے میرے پاس اور کوئی برتن نہیں تھا اینٹ رکھنا کے بجائے میں نے یہ سلور کی چھوٹی دیج کی اس میں پانی ڈال دی ہے تاکہ یہ ڈپ رہے اس کا بھی پانی گرم ہوتا رہے گا اس کے اوپر یہ میں نے ایسے چھنی رکھ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ جو میں نے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے آپ کو بتایا کہ یہ چکن کو کر لیا ہے وہ براؤن کر لیا ہے کڑائی میں اس کے بعد اس کو وہ دہی کا جو مسالہ میں نے بنایا تھا وہ لگا دیا ہے تھوڑا سا چکن کا ہی آئل جو ہے نا وہ میں نے اس میں ایسے شامل کر دیا تھا ٹھیک ہے جس میں ہم نے تلا تھا وہ والا میں نے ایسے شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم نے اس کے اوپر راہ دینا ٹھیک ہے بڑے آرام سے اس میں ایسے رکھا کدر سے یہ لیول ہو جائے گا اس طرح بڑے اتیاد سے آرام سے آپ راہ دینا تاکہ لیول میں پڑھا رہے ہیں یہ ہوں گیا بیچ میں یہ میں نے جو گردنے وغیرہ تھی ان کو بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ مرسان دی یہ اس کو بھی میں ایک آسے لگی نہیں ہوں پھر اسے میں سیٹ کر دیا ہے یہ میں نے ایسے اس کو کر دیا ٹھیک ہے یہ جو بچا ہوا مسالہ یہ بھی پھر میں اس کے اوپر اور ایسے لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس پر کوڑنگ ہو جائے ایدھر سے بھی ایدھر سے بھی اس کو ساڑی کی ساڑی کوڑ کر دیا ہے ایدھر سے بھی کر دیا ہے یہ پھر ہم نے اس کو سٹین کر دیا ہے اس کو کر دیا ہے اس کو کر دیا ہے اچھی طرح سارا مسالہ ہم نے اس کو شامل کر دیا ہے یہ یہ اتنا ہے تھا یہ اس طرح کر دیا ہے اس طرح اس طرح کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں کوئی بزنی چیز ایک رہا کر دیا ہے یہ دوری جو ہے یہ ہی میں الٹا کے پیسے اس کے اوپر بزن رکھ دیا ہے اور اس کو تقریباً پینتیس چالیس منٹ تک اس کو ہم نے اسی طرح پکانا ہے آنچ شروع میں میں نے ذرا تیز کر دیا ہے پانی اچھا بوائل ہو جائے گا پھر درمیان ہی آنچ کر دوں گی کھول کے دیکھ رہے ہا یہ زبردست ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک 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 صحیح سافٹ ہے بہت اب میں اس کو نکال کے اس کو کوئلے کی بھاپ دینا ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے کوئلے کی بھاپ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑی تیر میں ایسے ہی رکھوں اچھا جی وہ ڈھککن ذرا پکڑانا یہ ہے اب کوئلے کوئلہ جل گیا اس کو روٹی کے ایک ٹکڑے پہ ایسے یہ روٹی کا ٹکڑا ادھر رکھا اس کے اوپر کوئلہ رکھا اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح دیتے ہیں کس طرح دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر ہم کوئلے کا دم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دخاؤں گا یہ دیکھیں یہ زبردست چکن تیار ہے چکن سٹیم اور سٹیم روست اور ساتھ میں نے رائتہ بنایا اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا ساتھ چاٹ مسالہ آپ چھڑک سکتے ہیں اور یہ آپ کی مرضی پہ ہے جتنا آپ چاہیں اور اس کو نیبو چوڑ کے یہ ایسے یہ ماشاءاللہ زبردست ہے کوئلے کی بھاپ بھی دے دی ہے اور زبردست چکن تیار ہوئے ہے چکن سٹیم روست تو آپ اسے بنائیں ضرور آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اس میں میں نے کلر اس لیے نہیں استعمال کیا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس قسم کی چیزیں ان سے دور رہا جائے ذائقہ اور ٹیسٹ آپ کو ویسا ہی ملے گا اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ اللہ تعبہ آپ سب کے جان و مال کی حفاظت کریں آپ کی دلی جائز قویشات کو پورا کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں لائیو ویڈ کٹی کو اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ